رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کوئی نظر آتا ہے اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے تو حضور توجہ دلاتے تھے تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا یا رسول اللہ کس کو ملے گا ویسے دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا کتنا اچھا نقشہ ہے کس کو بسورتی سے بنایا اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا توانہ ہوتا تھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا تو نبی پاک نے چار باتیں بیان کی فرما ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے وَقُولُ لِلنَّا سے حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کہے وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا دی نہ ہو لوگوں کی عیب جو ہی اس کا مزاج نہ ہو اچھی بات کرے اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائے اہلِ ایمان کی دعوتیں کرے اور تیسرا فرمایا کسرت سے روزہ رکھے اور چوتھا فرمایا جب لوگ نین کے مزے لے رہے ہونا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور کسی نے کہا تھا رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے فرمایا جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں نین کے مزے لے رہے ہوں تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں واللزین یبیتون علی ربیہم سجدم و قیامہ یہ چار چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں انہیں وہ عالی شان محل ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرمائی ہیں